کرتا ہوا آرہا تھا اس میں ابراہیم سلطان آدم نہیں تھا وہی آتمہ تھی وہ بھی مسلمان دھرمہ جنمہ تھا اور مکہ کے اندر وہ اوپس تھی تھا اور اس کو بھی پرماتما کبیر جی نے ایسے ہی بیچ میں گیان دیا تھا جیسے رابیہ کو دیا ہے اور اس کو وہ گیان یاد تھا پھر بھی وہ موقس پرابت نہیں ہوا پھر آگے جنم کے چل کے اس کے کئی پھر جنم ہوئے جب وہاں پوچھا سبی نے کہ مکہ کہاں گیا مکہ کہاں گیا اب کیا کہتے ہیں وہ ابراہیم سلطان آدم والی آتمہ کہتے ہیں سلطان آدم مکہ گیا مکہ نہیں مکان اور گیا رانڈ کے لین کو نو کہے آدم سلطان وہاں پوچھنے پتا کرنے لگے بھی مکہ کہاں گیا ابراہیم سلطان آدم والی آتمہ جو پہلے سریر کی تھی پہلے سریر میں وہاں بیٹھی تھی تب اس نے سمجھا کیونکہ کبیر صاحب ایسے ملتے رہتے ہیں جیسے اتھی آتماؤں کو ست لوگ سے آ کر سریشت آتماؤں کو ملتے ہیں ان کو گیان دیتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں ابراہیم سلطان آدم کو وہ گیان یاد تھا کہ یہ ایک نالائک لڑکی کو عورت کو لینے گیا ہے ایک نالائک عورت کو لینے گیا ہے گیا رانڈ کے لینے کو ایسا سبت جب بولا کریں دکارتے ہوئے کیوں کیونکہ ابراہیم سلطان ماں سمجھ رہا ہے دیکھ رہا دیو درستی سے کہ اس نالائک نے پرماتمہ کی وقتی ماں کو ایسے بکار کر دیا اور پھر بکواد کرن لائے گی اب اپنی آتماؤں اب ایسے ایسی پنی آتماؤں ہیں جن کے لیے وہ مندر مسجد اٹھ کر چلی جاتے ہیں مکہ اٹھ کر چلا گیا تو عام وقتی کیس ہو چاہے گا اس کے بارے میں نو سوچاہے گا اس نے بگوان مل گیا یا تو پرماتمہ پا دیا اس نے اور سب اس کی ہی پوزا کرن لگ جاتے ہیں کال نے ایسا اُلٹا سسٹم کرکھا ابراہیم سلطان نے بتایا کہ پرماتمہ اس کو ملے تھے سادنا بتایا تھی وہاں تیاگ دیا بکواد کر رہا ہے اس نے اپنا کرم بگاڑ دیا اب یہ چمتکار ہوں گے اس اس بکتی سے اور ان چمتکاروں سے آپ پر بھو پاک جائے گی اور پھر وہاں سے اٹھ کا وہ مکہ جسم رابیہ بیٹھی تھی اور یہ تھا ستان پر آ گیا اپنا اتماؤ سب جو گئی ہو گیا بھگتی ہوتا رابیہ جیسی بھگتی ہوتا رابی جیسی اگلے جنب میں وہ رابی ایک بنسوری نام کی لڑکی بنی اور اچھے دھارمک گیت گایا کرتی تھی سوپر صد ہو گئی اب اس کو کیونکہ پچھلی کمائی جو کسک ہے یہ آتمامہ بھی دمان ہے اسی کارنے سے آپ بھی پچھلے جنب جنب آنٹروں سے منوس جیون پرابط کرتے ہوئے آ رہے ہو آج آپ کو بھگوان کی چاہ ہے تو رابی اگلے جنب میں جب وہ بنسوری نام کی لڑکی بنی تو ابھی اس کی کسک بھگوانت ہے مٹی نہیں اور ایسے ہی جیسا اس کو مارک درسن ملا سنسکار وسوئے گائے کا بن گی اور پھر اس کے من میں یہ آیا کہ سنا ہے کہ یہ دی مکہ میں مرتو ہو جاتی ہے وہ سیدھا سورگ جاتا ہے سورگ کے دوار کھل جاتے ہیں پرماعتما پانے کے لیے اس لڑکی نے مکہ کے اندر اپنی گردن کٹ دی اب سب نے یہ کہا کہ بھئی بنسوری تو گئی سورگ میں بنسوری تو گئی سورگ میں سیدھا کپاٹ کھل گیا سیدھا رستہ کھل گیا ہاں پرماعتما کہتے ہیں یہ سب کال کی بھول بھولیا ہے وہ سورگ نہیں گئی وہ لڑکی اگلے جنب میں پھر لڑکی ہوئی پھر ویسا کا جنب ہوا اس کا ویسا کا سنسکار بنا اور ویسا کے سریر کو پورا کر کے اس جیون کو پاپ کماؤ کے وہ سیکھ تکی نامک ایک مسلمان پیر کے گھر میں اس کا جنب ہوا جو سکندرلو جی کا دھارمی گروہ تھا اور بھارت ورس کا پورا کمانڈنٹ تھا مسلمانوں کا دھارمی کمانڈنٹ گروہ اس کی لڑکی روپ میں اس کا جنب ہوا تیرہ ورس کی بارہ ورس کی ہو کے اس کا پورا سنسکار سماپت ہو گیا منش جیون کا اب چار ورس کی ست بکتی کرنے سے اس رابیہ کی اتنی بیٹری چارج ہوگی بنسوری کا جنب ملا مکہ اٹھ کے آگیا اس کے لیے اور پھر وہ ویسہ بنی اور تیسرا جنب پھر کمانڈی کا ہوا وہ تیرہ ورس کی آئیو کا ہو کر کے سماپت ہو گیا اس کا آگے پرہارب نہیں تھا ابو پرماتنہ کی بھگتی سے لگاتار اس کو ڈہی جنب منش کے بھی بل گئے سوا دو جنب لیکن موکس نہیں تھا اور ایسی ایسی گھٹنا ہونے سے وہی آتما جیسے رابیہ روپ میں سوپر صد ہوگی کہ بکہ اٹھ کا چلا گیا تو اس کی تکمائی ہوگی پوری سطل وضع پنی شورگئی اللہ کے پاس گئی اور وہ گئی کہاں پھر بنسوری بنگی بنسوری نے سیست ڈہا دیا مکہ میں اور ان کی اپنی چھوڑی انسار وہ سورگ گئی لیکن یہ تھارت گیا نادھار سے وہ ویسیہ بنی اور ویسیہ بن کر کرنائی کے تھا پھر وہ کمالی بنی تیرہ ورس کی بارہ ورس کی آئیوں میں اس کی مرتی ہوگی آگے جیون منش کا سیست نہیں تھا اب پرماتمہ ایسے آتے ہیں ہماری بیٹری چارج کر رہا جاتے ہیں ہمیں پھر منشتر مل جاتا ہے اور منشتر جیون ہے تو ہم بھگوان کو پہچان سکتے ہیں پرماتمہ کی بھگتی بھی کر سکتے ہیں وہ اتنے دیالو ہیں اب پھر وہ لڑکی مرگی قبر میں دبا دی کہتے ہیں سوچل سیدر میں کروں اپنے جن کے کاز ادھر سے شیک تکی کا مروڑی لگا دی کہ میں اس کو تب خدا کا پیغمبر مانوں گا قبیر کو یہ دیئے میری لڑکی کو جیویت کر دی کیونکہ پرماتمہ نے سکندر لوٹ دی کا اسا دیروگ ٹھیک کر دیا تھا شروعات ماتر سے سکندر لوٹ دی نے رامانان جی کی گردن کاٹ گی تھی قبیر پرمیشور جی کے گرو دیو کی پرمیشور نے وہ دھڑ الگ سریر الگ اپنے ایک وطن سے اس کو جیویت کر دیا تھا اس کا نسان بھی نہیں تھا اور پھر کمال نام کے لڑکے کو جیویت کیا تھا سیکھ تکی کے سامنے سیکھ تکی پھر بھی باز نہیں آیا کہ اس کو نیچہ دکھاؤں اور یہاں ایک تیر سے دو سکار کرنے چاہئے تھے کہ ہار گیا تو قبیر ہار گیا اور جیت گیا تو میری بیٹی جیویت ہو جائے گی جیتیں جا گیا میں نے ماننا ہے ہی نہیں اب وہ لڑکی جب جیویت ہوئی پرماتمہ نے قبر پھڑوا کر ہزاروں لوگوں کی اپس تھی تھی میں اس بچی کو جیویت کر دیا کہا کہ ہی جیو آتمہ تو جہاں بھی گئی ہے قبیر حکم سے واپس آ جا یہ لڑکی کے سریر میں پرویش کر اور لڑکی کا سریر سوست ہو جا وہ ایک سمرت پرماتمہ قبیر جی جس نے ایک وطن سے سارے برمہنڈوں کی رچنا کر رکھی ہے اپنے وطن سے تو وہ لڑکی جیویت ہوگی اس لڑکی نے اپنے پتا کے ساتھ جانے سے قطی منع کر دیا ڈیڑھ گھنٹے تک اپنے پورو جنم کی ساری قطعہ سنائی کہ لوگوں سن لو یہ پورن پرماتمہ ہے میرے بھی کرم پھوٹیے تھے ایسے ایسے مجھے ملے تھے چار ورس میں نے سادنا کی اس کے بعد میں سنساری بھول بھولیا میں پھر پھس گی پھر میرا ایسے جنم ہوا میں نے ایسے تگردن کٹ کے چڑھا دی سارا کچھ اسٹری بتا دی پھر بھی میرا موکس نہیں ہوا آج دیالو نے مجھے پھر اپنی سرن میں لیا اور دعا پری یوگ میں پرمیسور کو ایک بال بیک دم پتی اٹھا کے لیا تھا پر اس کا نام کالو تھا اس کی پتنی کا نام گوداوری تھا اور پرمیسور اس کالو اور گوداوری کی گود میں یعنی بالک روپ میں وہاں ان کی پرورش لیلا ہوئی تھی پرمیسور پرتے کی یوگ میں ایسے ہی کرتے ہیں لیلا اب کالو اور گوداوری کبھی وائے بیماری تھی کیونکہ وہ ان کو اپنا بچہ مانتے تھے پرمیسور کے گیان کو سوکار نہیں کیا پرمیسور کو گردیو روپ میں نہیں مانا لیکن ان کے کرم بنوائے دیئے اب وہی آتما آگے چل کر کالو اور گوداوری بال میں کی والی دلی کے اندر وہ سممن اور نیکی والی آتما کے روپ میں جنم ہوئے ایک منیار کے گھر میں منیار پہلے منیار ہوتے تھے چوڑی پرہا کرتے تھے اور ان کے ایک پوٹر کا جنم ہوئا سیو کا سیو شیو وہ اسی تریتہ یوگ میں ایک گنگیسور نامک برامن کا پوٹر تھا گنیس نام تھا اس کا اب اس برامن کے پوٹر گنیس کو قبیر پرماتما کی بات پورا روپین سمجھ ماغی تھی اس نے چھوہ چھات بہت گنی تھی تو گنگیسور برامن نے گنگیسور برامن نے اپنے پوٹر کا بہت برود کیا لیکن گنیس نے ایک نیمانی اور گنیس اس کالو اور گوداوری کو جو قبیر پرمیسور کو اٹھا کر لائے تھے جو مو بولنے باتا پتا چھے گنیس ان کو ایجے پھادر مدر پیار کیا کرتا تھا اور کہا کرتا میرے تمات پتا تم ہونے چاہیے تھی رویا کرتا تھا مجھے گنگیسور پتا کی قطعی ضرورت نہیں جو بھگتی کے مارگ میں بادہ کر رہا ہے اسی قصق میں اس کا انت ہو گیا سمجھ آنے پر اب وہ کالو بالمیک اور گوداوری اس کی پتنی کاز کازو اگلا جنم تھا اس میں کلیوگ میں سممن اور نک کی روپ میں ہوا سممن ویکتی تھا نک کی اس کی پتنی تھی اور گنگیسور جو گنگیسور برہمن کا جو پوتر گنیس تھا جو یوں کہا کرتا تھا ہے بھگوان مجھے ایسے مات پتا چاہیئے تھے اور کہتے ہیں جہا آسا تاباسا ہوئی تو اس کا زنم پھر انہی کے گھر میں سیو نام سے ہوا اور گنگیسور جو برہمن کبیر فرمات ماں کا سترو بنا ہوا تھا دعا پری یوگ میں بہت ویروض کرتا تھا جگہ بدنامی کرتا تھا اور بہت برا ویروضی ہو گیا تھا کہ اس نے میرے پتر کو برباد کر دیا ایک برہمن کے پتر کو اس نے ایک بالمی کا سیس ہو گیا تو ایسے ایسے وہ اپنی بیجتی ماننے تھا اور کبیر پرمیشور سے گھڑی ایر سا کریا کرتا کرونا میں نام سے پرماتمہ کبیر دیو جی دعا پری یوگ میں آئے اس لئے پرتی سود کو لینے کے لیے یہ جلم کی اپنے اطماؤ اب ان باتوں سے آپ وچار کیجئے جو کرمہین انسان اس ست مارک کو چھوڑ کر کہیں چلے جاتے ہیں ان کا بہت بڑا درو بھگ ہے یعنی پھر وہ اس ار اٹ کے کوئے میں پھر جاگرے اس پون کے عدھار پہ پتہ نہیں کہاں کہاں جنب ہوں گے رشی بن جاؤ میں رشی بن گے وہ بنتے بنتے پھر یہ کمالی آگا بن گی وہ ست یگ میں رشی پتنی تھی تریتہ میں رشی پتنی تھی اور پھر کیسے کال نے ظلم کیا کہاں کہاں کہیں بھی جالیں انٹ موکس کبیر پرمیس ور کی اس ست بھگتی سے ہی ہوگا اور یہ سب سے بڑی گل ان کے ساتھ رہی کہ وہ جن کو بھگوان ملے وہ گروہ روپ من نہیں سویکار کر سکے اب کیسے کلی لاکی داتا نے اب رامان جی کو گروہ بنا کر ہی سس تھوڑا سا بڑا ہوا بارہ تیرہ سال کی امرکاتی مالک نے جیویت کیا تھا پرمیشور نے جب یہ بیس وائس ورس کا ہو گیا پرماتمہ کی یہ گیان کو اس نے گوٹ لیا جو روز سنایا کرتے بولنے کی سیدی وڈ یا جوان ویسے تھا اچھی سریلی آواز تھی اب جو پرماتمہ کے 64 لاکس ہوگئے تھے وہ کچھ اس اکسیتر کے بھی تھے کاسی کے تو ان میں بیٹھ کہ پرماتمہ کی یہ سنی ہوئی کہانی بڑے پیار سے سلوکوں کو سبدوں کو بڑے پیار سے گانے اور سمجھانے لگیا تو مورک جو اگیانی جن پر اگیانی تو تھے ہی پرماتمہ کیا کہہ رہے ہیں پرماتمہ کی بات کو ماننا نہیں عام وقتی کی بات کو ماننا وہ جو فاؤل پوائنٹ ہمارے پہلے ہوئے تھے جنہوں نے ہماری بگتی کا ناس کیا تھا وہ آج آپ کے سمجھ پھر سے روائز کیا رہے ہیں ریمائنڈ کرائی